اسلام علیکم جو ریپورٹ ان کے ساتھ میں ہوں نبین علیہ میں اس وقت موجود ہوں جی پیو چورک لاہور میں لاہور کا حال کونہ اپنی تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں لاہور کا ایک ہر کونچہ جو ہے اپنے اندر بہت ساری یادوں کا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں میں جس جگہ پر موجود ہوں پھر حال تو میرے پیچھے یہ بڑے خوبصورت سے کبوتر ہے جو کہ یہاں پر بڑا زمان ہے کافی عرصے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں انہیں دانشانہ ڈالتے ہیں اور جو ہے اس چورک ایران کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اور یہ کبوتر جو ہے واقعی اس چورک میں خاصی ایران کو جو ہے وہ لیے بیٹھے ہیں اور ان کی اپنی ہی الگ خوبصورتی ہے لیکن یہ جو جی پیو چورک ہے یہ بہت تاریخی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤ تو جی پیو چورک میں سب سے جو اہم امارت ہے جس کے نام پر یہ چورک رکھا گیا ہے وہ جی پیو ہے یعنی جنرل پوشٹ آفیس جو ہے جس کا اب چونکہ اب دور بدلتا جلا جا رہا ہے تیزی سے ترقی کر رہا ہے جدت کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ پی سی ایس پہ آگے ہیں لپٹ پہ آگے ہیں اگر ہم لوگ کوئی چیز دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سوشل میڈیا کا جو دوار آگیا ہے اس کے لئے کہ جی پیو کا استعمال ہے جس کی اہمیت ہے شاید جو ہماری نوجماع نسل ہے اس میں سے خاصی کم ہوگی ہے کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس بیلڈن میں آتے تھے ان کا آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا ایک ایک خط ایک پیغام دے کر آتے تھے اور اس بیلڈن کے باہر جو تیم جو لگے ہیں بیٹ لگے ہیں پوشٹ بیٹ لگے ہیں جہاں پر وہ اپنی خط ڈالا کرتے تھے اپنا کوڑیئر اپنا جو سمان ہے اگر بچوانا آگا تو تو وہ رکھا کرتے تھے میں آپ کو جتنے میں بہت بہت زل دکھاؤں گی کیونکہ اس کی بھی اللہ دے کی ایک خاصیت ہے اس سے چوہ کا نام ہی اس بیلڈنگوں پر رکھا گیا ہے اٹھارہ سے سکتر سے پہلی کی جو ہے یہ بیلڈنگ ہے جس کو مختلف اوقات میں مختلف اقبار میں جو ہے ریلویٹ کیا گیا جب یہاں پر انگریز براج مانتی تو اس تک جو ہے اس بیلڈنگ کے کامیل تھی گئی اس پر اس دور میں جو ایک کلاک لگا ہوئے وہ چڑھا بھی کٹا تھا اب بھی چل گیا ہے ابھی چونکہ تین بجے میں ہے ابھی یہ کلاک چل گیا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے یہ کلاک خراب ہی نظر آتا ہے اس کی رینوویشن جو ہے وہ ہر گزر پر وقت کے ساتھ ہوتی چلے جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو محفوز رکھا جائے یہ ہے وہ مین بیلڈنگ جس کی وجہ سے اس کا نام جی بھی چونک رکھا گیا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے بائے جانب ہے ہائی کوٹ یعنی لاہور ہائی کوٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور پنجار پر کے جو کیسی سے وہ یہاں پر آ رہا ہوتے ہیں بھوکلا بھی یہاں پر آ رہا ہوتے ہیں اور ابھی ابھی آپ دیکھ لیں میرے سامنی اس کی اہمیت اور اس کی خاصی دیکھ لیں کہ دبل ڈیکر بس جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے لوگوں کی تفریر بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے اور ابھی چونکہ آپ یہ دبل ڈیکر بس دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی لہاؤ کی خوٹ سورتی میں سے ایک خوٹ سورتی ہے آپ کو اس بس کا سفر بھی کرواؤں گی آپ کو اس کی ساہر بھی کرواؤں گی اس میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی خیر اگر یہ جو راستہ دیکھیں تو ہائی کوٹ کے بہت ساتھ ہی جو ہے آگے سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ ریجسٹری ہے اور یہاں پر کھولی جاتی ہے چیف جسٹس سپریم کوٹ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور پیسٹس کی سماعت کرتے ہیں یہاں پر بھی جس دور میں ساکر مصار صاحب یہاں پر موجود ہوتے تھے اس وقت جو ہے اس چاکھ تک لوگوں کی اس سائل کی بڑی تعداد یہاں پر ہوتی تھی اور وہ یہاں پر کھڑے ہو کر صرف ایک نظر جو ہے چیف جسٹس آپ کو دکھانے کے لیے بیتاب ہوتے تھے کہ شاید وہ سامنے آئیں گے ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر میں آپ کو یہ اس طرح بتاؤں تو یہ مال گوڑ ہے جو کہ چیرنگ کراس پر یہ راستہ جاتا ہے اور یہ جو چیرنگ کراس ہے یہ جو ہے آگے پنجاب تبلی اور پیسی ووٹل کلاپ چاک سی ایل ہوت کی بڑی جو ہے وہ یہ راستہ جاتا ہے اگر آپ میرے ایک اپنا دیکھیں گے تو یہ جو راستہ جو ہے وہ لکشنی پاک چاک کی طرف جا رہا ہے اور لکشنی چاک کے جانے والا یہ جو راستہ ہے یہ بھی بہت سارے علاقوں کو اکٹران کور کر رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہ� ہے کہ کبوتروں کو کھانہ دالنے کے لئے بہت سارے لوگ یہاں پر کٹی ہوئے ہیں وہ لوگوں کو کھانے اور کبوتروں کو کھانے ڈال رہے ہیں اور اس نے جفرما سے یہاں پر لوگوں کی بڑی طباتいて ہی رہتے ہیں جو کہ وہ راستہ بھی کھانے دالتے ہیں ان کو اپنے کیمیروں میں ل chickens کرتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک دولا کھناو ہے جن کے فوٹو سیشن کر رہا ہے ان کبوتروں کے ساتھ اور ساتھ اور ساتھ جی پیو چاک کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے یہی ان کبوتروں کی خوبصورتی ہے یہی اس چاک کی خوبصورتی ہے پرندوں کی خوبصورتی ہے امیر رہا آپ کو بھی یہ چاک اسی طرح سے اچھا لگ رہا ہوگا جس طرح سے مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کو لاہور گزم ہو لاہور آنا ہو تو آپ دفینیٹلی یہاں پر آئے کیونکہ یہ جگہ سے بہت اچھی ہے بہت اہیت کی حامل ہے مال ووٹ سے گزرنے والا ہر شخصو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے اور اس زینہ کی تعداد میں لاکھوں جب داریاں ہیں وہ یہاں سے سبر کرتی ہیں اور یہاں سے گزرتی ہیں امید ہے آپ کو یہ جگہ بھی پسند آئی ہوگی اس جگہ کی ارمیت کو آپ کی بکھانے کے لیے آپ کے ساتھ میں بہت ساری پڑھانی پچھرز بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا پیارا ہے جیسے آج سے موسیقی جو نیس سدی میں جو نیس سی سٹی میں جو اس چور کے اوپر بڑے گلجان بات ہوتا تھا یہاں پر ماملی میں مولین سے ایک سال سے گاڑی گزرائی ہوتی تھی لیکن اب تو گاڑیوں کا دیور لگا پڑا ہے جہاں تک نظر جاتے گاڑیاں اور بایٹ سی آپ کو نظر آتی ہیں اور جب آپ کا لاہر آنا اگر آپ مہین میں جاہیں گے تو بھی آپ کی سرپ سے جزر ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یہ لاہر کا بے کوئی سنٹر وائلڈ ہے تو مہین میں آپ کو یہ جی بیو چورت یہ خوبصورت پرند پسند آئے ہوں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ